جس طرح آج کل کوئی ترکیش ڈراما بڑا مشہور ہوا ہے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ڈرامے آئے ہیں تو یہ اٹس ایک کمیونکیشن کسی ایک آدمی نے آنکھے بند کے ڈریم بنایا ہے ایک بادشاہ بناوں گا ایک فوج بنے گی اس طرح ایک رائٹر آگیا اس نے فکریں لکھے ایک ڈراما بن گیا ایک کمیونکیشن بن گی وہ ترکی میں بنی آج پورا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے اور اب نئی دنیا آگئی ہے کہ اب نیٹ فلکس آگئے آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو نیٹ فلکس میں لگا دیتے ہیں پوری دنیا میں آپ اس کا ڈراما دیکھتے ہیں فلم دیکھتے ہیں اب یوٹیوب چینل آگئے ہیں تم میں سے کوئی اٹھے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنائے اپنا نام لکھے اور وہ بات کر سکتا ہے کیا ہے یہ کوئی جانور کے possibility نہیں ہے دنیا کا کوئی طاقتور سے ترین شیر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا چینل بنائے اور پھر باقی شیروں کو سمجھایا کہ یار یہ کیا ہے انہوں نے گجرہ والے میں ہم مری میں پہاڑوں میں رہتے تھے یہ لوگوں نے کیا ظلم کیا کہ یہاں میں مکان بنا دی ہیں میں نکال دی ہے اب ہم کسی کا مکان نہیں بنانے دیں گے ہم سارے کٹھی ہو جائیں they can't why مسئلہ کی ہوگا مسئلہ وہی ہوگا کہ وہ communication نہیں کرتے ایک دوسرے سے لہذا organize نہیں ہو سکتے organize نہیں ہو سکتے کٹھے نہیں ہو سکتے کٹھے نہیں ہو سکتے تو انسان کیونکہ communication کرتا ہے اور اس کا فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ یہ اس سے اس سے اپنا طاقتور اپنی طاقت دکھاتا ہے تو یہ بھی communication ہو رہی ہے اس اور لائن اور لائن پر کوئی نہ کوئی چڑھیات ہوتے بننے یہ بھی communication ہے یہ communication مجھ سے ہو رہی ہے کہ میں آپ کی بار نہیں سونا میں تھوڑا سا disturbed ڈوں یا پریشان ہوں یا مجھے مزا نہیں آرہا یہ destruction ہے سب کو message ملا ہے کہ میرا میں جو اس وقت کام کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا میرا دماغ کے در ہو رہا ہے تو everything is communication تو یہ basic اس class کا جو بنیادی سارا فلسفہ ہے مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں نے کیونکہ انسانوں میں رہنا ہے تم نے professional بننا ہے اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں اچھی communication خالی نوکری کے لیے نہیں ہے پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے بزنسمن کے لیے نہیں ہے آپ اچھے دوست نہیں بن سکتے اگر آپ اچھے communicator نہیں ہیں آپ کی شادی جو ہے ماں باپ کا relationship بھی دیکھ لو آپ اپنے ماں باپ کی study کرو جن شادی شدہ لوگوں میں اچھی communication ہوتی ہے ماں اور باپ کی صورت میں ان کے بچے healthy ہوتے ہیں اس گروہ میں لڑائییں کم ہوتی ہیں بچے organized ہوتے ہیں وہ schoolوں میں اچھا results لیتے ہیں جہاں پر communication نہیں ہوتی ماں باپ کا فرق ہوتا ہے distance ہوتا ہے conflict ہوتا ہے فاصلے ہوتے ہیں وہ family ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کوئی ہوگا مگر chances ہے وہ weak بچے ہوں گے ان میں confidence کام ہوگا ان کے emotional weakness ہوگی تو یہ ساری ایک background تھی جس پہ ہم نے خاصی detailed discussion دیا یہ تو اس class کا تھوڑا سا میں نے concept دیا کہ ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ آپ GPA, studentship سب الگ ہیں کہ اگر آپ gift سے جائیں تو آپ یہ توفہ لے کے جائیں کہ آپ باقی لوگوں سے بہتر communicate کریں آپ بات اگلے کی سنیں بھی اچھی بات اپنی بھی کریں effective نحساب میں آئیں آپ میں power ہے but I am trying to tell you کہ communication is a power یہ ایسے یہ جیسے ایک آدمی کے پاس gun ہے اور اس میں گولی ہیں اور ایک آدمی کے پاس چور آیا اور ایک کے پاس gun ہے تو gun والا تو بڑا طاقت با رہا ہے وہ تو چور کی ایسی تیسی کر دے گا تو this is a power communication is a power effective communication is a power آپ سیاسی leader نہیں بن سکتے آپ اچھے teacher نہیں بن سکتے مابہ بننے کے لیے communication آپ کو چاہیے اگر آپ مسجد میں امام بننا چاہتے ہیں آپ کو مولانا تارک جیویل کی کیا quality ہے مسلمان تو پاکستان میں باعث کروڑ ہے ہر بندہ اس کا عاشق ہے دیوانہ ہے دیوانہ کیوں ہے کہ he has the art of communication اسی طرح اچھے جو singer ہیں اچھے player ہیں اچھے ہمارے زمانے میں بہت پہلے کے زمانے کی نہیں اگر recently میں بات کروں تو شعیب اختر کا بڑا نام تھا شعیب اختر کا نام محمد یوسف بن گیا تو وہ میں دیکھا کرتا تھا آج سے پندرہ بھی سال پہلے کہ شعیب کو ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے شعیب کی تصویریں ہیں شعیب کی باتیں ہونی ہیں حالانکہ محمد یوسف جو تھا یوسف یوہانہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپٹر تھا مگر اس کی reputation نہیں تھی اس کی demand نہیں تھی he was not very popular popular کیوں نہیں تھا کہ شعیب کو انگلیش آتی تھی لبو لہجہ اچھا تھا گفتگو اچھی دی بات اچھی کرتا تھا وہ popular تھا حالانکہ دونوں اسی طرح انزمامولا کے ایک پاکستان کا captain آیا ہے بڑا اچھا captain تھا بڑا کامیاب آدمی تھا مگر ہماری جنریشن جس میں میں شامل ہوں ہم ابھی بھی امرانہ کے مدہ ہیں کیونکہ امرانہ کی looks تھی presentation اچھی تھی گفتگو اچھی تھی اردو اچھی تھی انگلیش اچھی تھی بات اچھی کرتا تھا تو امران کا وہ جو امپیکٹ تھا جو اس کی شخصیت کا امپیکٹ اچھی communication سے بنا وہ دیکھ لو آج وزیراعظم ہے انزمام ختم ہو گیا حالانکہ وہ بہت بڑا پلئر تھا تو اسی طرح تم اپنی دنیا میں دیکھو گے کہ جن لوگوں میں کے پاس communication کی skills ہیں وہ عام بندے سے بہت آگے چلے جاتے ہیں تو that is our reason behind this course پہلی بات تو یہ تقریباً ہوگی تھوڑی سی جنرل سی میں discussion چاہ رہا تھا تمہیں سمجھایا جائے کہ تمہیں کیوں ہم یہ course پڑھا رہے ہیں ہم اس لیے نہیں پڑھا رہے ہیں کہ تم نے جی پی اے لینا ہے تم نے ڈگری لینا ہے ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی پہ پچاس سال سال ستر سال جتنی سال تم نے اس class کے بعد رہنا ہے میری خواہش ہے کوشش ہے اور ایماندار کوشش ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ class ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی یہ تمہیں ہر جگہ تمہارے دماغ میں تمہارے ساتھ چلے گی اور تمہیں کہیں نہ کہیں اس سے فائدہ ہوگا تو یہ ہے class for life skills for life کہ آپ نے زندگی اچھی کسنا گزارنی ہے اس میں کی پوائنٹ پھر کیا نکلے گا communication اور جس کو communication پہ عبور ہوگا command ہوگا وہ دوسرے سے edge لے جائے گا تو یہ تو course کی background تھی اب دوسرا old line پہ میں آنا چاہ رہا ہوں old line سے آنے سے پہلے آپ لوگوں کو اس class کا SOP سمجھ نہیں ہوں گے کہ جو بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ بلکل بچوں کی طرح آپ کے لئے کوئی problem نہ ہو اسی لئے پانچ کتابیں ہیں سب سے پہلے تو آج آپ نے جو google classroom میں اپنی پانچ کی پانچ کتابیں جو ہیں نا upload کر لیں نہیں اپنے پاس رکھ لیں اس کو پڑو وہ کتابیں جس طرح نہیں ہیں جس طرح پڑھنے کا شوق ہوئے گا وہ کتابیں کوئی great guru کے لئے نہیں وہ personal development کے لئے ہیں ہماری شخصیت کے لئے ہیں کہ سننا کس طرح اچھا ہے listening skills کیا ہیں بولنے کی skills کیا ہیں غصہ میں کس طرح آتا ہے ہم negotiation کس طرح کر سکتے ہیں ہم اچھی speech کس طرح کر سکتے ہیں اچھی body language کیا ہے it is all about personal development تمہاری ترقی کی باتیں ہیں تمہاری آگے بڑھنے کی باتیں ہیں تو this is very important کہ پانچ کتابیں اور they are very very قیمتی کتابیں وہ they are very priceless books they are western کتابیں اگر ہم یہ کتابیں خریدنے جائیں تو میرا حال ہے کوئی چالیس پچاس ہزار سے کام نہیں ہوگی وہ سکتا ہے مہنگی ہوں مگر thank you to gift gift نے میں نے ان سے یہ demand کی انہوں نے پانچ کی پانچ کتابیں دے دی ہیں اب یہ کتابیں forever تمہاری ہیں e-books ہیں وہ تمہیں مل گئی ہیں میں نے upload دو دفعہ کر دی ہیں اب جو بھی topic تمہیں اس میں ملے گا وہ کتابیں تمہارے پاس ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب بھی class تمہاری ہوگی اس class کے جو notes ہوں گے جو topics ہوں گے جس طرح یہ پہلا جاتے جائیں جیتے جائیں ان کو دوبارہ notes مل جائیں اس کے باوجود اب جب ہم google یہ zoom کے پاس واپس جائیں گے تو میں پھر آپ کو آج کی اور اگلے آنے والی class کے notes بھی دے دوں گا تمہیں ساری کتابیں مل گئیں سارے تمہیں notes مل گئے اپنا جو اہم notes ہیں بلکل تمہیں آسانی سے میرے lecture سنتے جاؤ notes پڑھتے جاؤ تمہیں سب سے romantic لگے سب سے آسان لگے اس میں کچھ نہیں ہے